اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ہالیوٹ کی کچھ بہترین موویز کے بارے میں جنہیں آپ یوٹیو پر ایزیلی ووچ کر سکتے اور ان سبھی موویز کی لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے اور ساتھ ہی ان سبھی موویز کی لنکس آپ کو کمنٹ باکس میں بھی مل جائیں گے گائز ان موویز میں آپ کو ایکشن ایڈونچر اور بہترین کامیڈی دیکھنے کو ملنے والی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سی مووی کتنے نمبر پر ہے اور ہاں یار ایک بات اور جو میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر بولتا ہوں کہ ان موویز کو یوٹیوب پر انافیشلی ابلوڈ کیا جاتا ہے ان کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ موویز کب تک رہیں گے یوٹیوب پر بہت چانسا کر یہ موویز یوٹیوب سے ریموو ہو جاتے ہیں اور میرے ٹیلیگرام سے ان موویز کو ڈاؤنوڈ کر کے دیکھ سکتے ہو تو ابھی تک مجھے انسٹیگرام پر فالو نہیں کیا تو پلیس فالو کر لینا تو ویڈاوٹ اینی ٹائم ویسٹ کیے سٹارٹ کر دیں آج کا ہمارا موویز کا کاؤنڈ آن نمبر فائیو پر ایک بیدرین فیملی ایڈوینچر بیسڈ موویز جس کا نام ہے زوٹوپیا یہ مووی آئی تھی 2016 میں جسے ایمڈ بنے 8.0 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے اور ساتھ ہی ووٹ ملے ہیں روٹن ٹیمیٹوز کی طرف سے 98% کے اس فلم کی کانی سٹارٹ ہوتی ہے کہ ایسے شہر سے جس کا نام ہوتا ہے زوٹوپیا جہاں پر ہر طرح کے انیملز رہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا ہوتا ہے لیکن اس شہر کے اندر جانور غائب ہونے لگتے ہیں تو اس منسٹری کو سال کرنے کے لیے ایک پولیس آفیزر سامنے آتی ہے جس کا نام ہوتا ہے جوڈی ہوپس تو فلم کے اندر تک یہ پولیس آفیزر اس منسٹری کو سال کر پائے گی کہ نہیں یہ سب کچھ آپ کو اس فلم کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا نمبر فور پہ ایک سائنس فکشن ایکشن بیزڈ مووی جس کا نام ہے دومز دے یہ مووی آئی تھی 2008 میں جسے ایم ڈیب نے 6.0 out of 10 کی ریٹنگ دی ہے اور ساتھ ہی ووٹ ملے ہیں روٹن ٹیمیٹوز کی طرف سے 51% کے اس فلم کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سکوٹ لینڈ کے اندر ایک مہماری زومبی بیماری پھیل چکی ہے جہاں پر کافی سارے انسان زومبی میں کنورٹ ہو چکے ہیں لیکن وہاں پر کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو اس بیماری کا توڑ نکالنے کے لیے سروائیو کر رہے ہیں تو کیسے وہ لوگ اس وائرس کو اینڈ تک روک پاتے ہیں کی نہیں یہ جانے کے لیے آپ کو اس فلم کو دیکھنا پڑے گا نمبر تھری پہ سکائی کرپر یہ موی آتی دو ہزار اٹرے میں جیسے ایم ڈیب نے 5.8 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے اور گائز یہ فلم بیزڈ ہے ایکشن ایڈیونچر جانر کے اوپر اور یہاں پہ اگر بات کریں اس فلم کی سٹوری کی تو فلم کی گانی سٹارٹ ہوتی ہے دا راک سے جو ایک ریٹائر فوجی ہوتے ہیں انہوں نے ایک بیلڈنگ کے اندر سیکیورٹی گارڈ کی جوب مل جاتی ہے اور وہاں پہ دا راک کے ساتھ ان کی فیملی بھی ساتھ میں رہ رہی ہوتی ہے اس بیلڈنگ کے اندر اور اچانک سے اس بیلڈنگ کے اندر کچھ مافیا گینگز کے لوگ گھوساتے ہیں اس کے بعد دا راک کی فیملی اور اس بیلڈنگ کے مالک کو بندی بنا لیتے ہیں اور پھر اچانک سے اس بیلڈنگ کے اندر آگ لگنے کی وجہ سے دا راک کی فیملی اور کافی سارے لوگ اس بیلڈنگ کے اندر فز جاتے ہیں اس فلم کے اندر آپ کو خطرناک سٹنڈز دیکھنے کو ملیں گے نمبر ٹو پہ ایفنٹسی ایڈوینچر مووی جس کا نام ہے ملیفیسنٹ یہ مووی آئی تھی دوہزر چودے میں جسے ایم ڈوینس 7.0 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے اور ساتھی ووٹ مل ایرو ٹین ڈیمیٹوز کی طرف سے 54% ہے اس فلم کی کانی سٹارٹ ہوتی ہے ملیفیسنٹ سے جو ایک پری ہوتی ہے اور وہ ایک اچھی پری ہوتی ہے جو کسی کو بھی چوٹ نہیں پہنچاتی لیکن وقت کی ساتھ ساتھ ملیفیسنٹ کی اچھائیوں کو لوگ بھول جاتے ہیں اور اسے برا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں اب جس کا ڈر تھا وہی ہوتا ہے ملیفیسنٹ ایک راجہ کی بیٹی کو شراب دیتی ہے کہ وہ چودہ سال کی عمر میں ہی مر جائے گی اس فلم کے اندر آپ کو نیکس لیول کی سٹوری اور گرافکس دیکھنے کو ملیں گے سو فائنلی گائز نمبر ون پر ایک بہترین مووی جس کا نام ہے بروس آل مائٹی یہ مووی ہے تھی 2003 میں جسے ایم ڈیو نے 6.8 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے گائز اس فلم کے اندر آپ کو نیکس لیول کی کومیڈی اور فینٹسی دیکھنے کو ملنے والی ہے اس فلم کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے بروس سے جس کی زندگی کچھ خاص اچھی نہیں چل رہی ہوتی بروس کی زندگی میں جو کچھ بھی برا ہوتا ہے وہ آسمان کی طرف دیکھ کر گوارڈ کو برا بھلا کہتا ہے لیکن فلم کی کہانی تب پر لڑ دی ہے جب گوارڈ کی پاور بروس کو مل جاتی ہیں گائز یہ فلم آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے کیونکہ اس فلم کے اندر آپ کو جیم کیری کی نیکس لیول کی فنی ایکٹنگ دیکھنے کو ملنے والی ہے تو گائز ڈونٹ میس دیس مووی مست واش آف بڑی زندگی کچھ